اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاکٹر مشہد کازی ہے میں کنسلٹن ہوں امرجنسی میڈیسن میں اور ایک پربلک ہیلڈ سپیشلیس آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوویٹ کی فرسٹ ڈوز کی ویکسین لگتی ہے تو وہ کتنے پرسند ایفیکٹیف ہے اس کی ایفیکیسی کتنی ہے یہ ایک ایپورٹن سوال اس لیے ہے کیونکہ جو ڈیویلپن کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ویکسین کی شورٹیج دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کافی کوشش کر رہی ہے کہ ویکسین ڈیفرن کنٹریز سے پاکستان تک آئے مگر پھر بھی جو لوگ فرسٹ ڈوز کے لیے جاتے ہیں ان کو اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ڈوز تقریباً تین مہینے کے وقفے کے بعد ملے گی تو ایک آبویس سا سوال آتا ہے کہ اگر خالی سنگل ڈوز ویکسین لگی ہے اور اس کی سیکنڈ ڈوز تین مہینے تک لگی گی تو وہ کتنے پرسند ایفیکٹیف ہے اگنس کوویٹ انفیکشن اس ویڈیو میں ہم کین سائنو ویکسین کی بات نہیں کر رہے کیونکہ کین سائنو ویکسین already a single dose ویکسین ہے جو دوسری جو ویکسین ہیں سچ ایس سائنو فارم سائنو ویک فائزر آسٹرزینکا اور سپوٹنک وی یہ ایسی ویکسین ہیں جن کی تقریباً دو دوزیر لگنی بہت ضروری ہے تو اگر ہم دیفرن ڈیٹا کا انیلیس کریں ڈیفرن ڈیٹا کا جو پابیش ڈیٹا ہے ان کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں تو تقریباً on an average first dose کے بعد تقریباً 50 سے 55% یعنی 50 to 55% efficacy effectiveness ہوتی ہے on an average against covid infection اس لیے اس percentage کو increase کرنے کے لیے second dose کا لگانا بہت ضروری ہے اس لیے خالی single dose is not effective against covid infection یہ آپ کو 50-50% efficacy effectiveness دو دے گی مگر it won't completely save you from covid infection اس کے بعد جو بری important بات سمجھ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ covid کی vaccine کے بعد تقریباً چودہ دن تک almost 14 days after the covid vaccine 14 days کے بعد آپ کو protection ملتی ہے vaccine سے 14 days تک یعنی vaccine the day you get the vaccine جس دن آپ کو vaccine لگتی ہے وہ اگر day 1 ہے وہاں سے لے کے 14 دن تک vaccine آپ کو کوئی protection نہیں دیتی against covid-19 infection جب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ vaccine کے لگنے کے بعد 2-3 دن بعد لوگوں کو covid infection ہو رہا ہے تو اس میں vaccine کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ vaccine تو itself کام کرنا شروع کرے گی 14 دن بعد آپ کی protection کو 14 دن کیوں لگتے ہیں 14 دن لگتے ہیں آپ کی immune system کو activate کرنے میں antibodies بنانے میں antibodies antibodies اصل میں وہ defense system ہے جو جا کے covid infection سے fight کرتے ہیں تو اگر آپ کو single dose vaccine لگی ہے vaccine کی اور second dose تقریباً 3 مہنے تک لگے گی تو آپ تقریباً 50 سے 55% effective ہیں یہ vaccine effective ہوگی efficacy ہوگی اس کی against covid infection اس لئے بہت ضروری آپ لوگ second dose لگائیں ideally second dose کا time ہوتا ہے 3 سے 4 ہفتے مگر کیونکہ vaccine shortage کے وجہ سے آپ نے 3 months یہ extend ہو رہا ہے اور خالی صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا بہت سے ممالک ہیں countries ہیں ملک دنیا میں جو یہ strategy use کر رہے ہیں اس کا primary benefit ہے اس strategy کا کیونکہ اس کی وجہ سے maximum number of citizens کو آپ vaccine دے سکتے ہیں اور ان کو protection دے سکتے ہیں تو اس لئے دو باتیں ہیں آپ اگر first dose لگی ہے تو آپ خالی 50 سے 55% effective ہیں covid-19 infection کے against till you get the second dose اور second dose کے بعد یہ graph اگدم سے rise کرتا ہے اور کچھ vaccines میں یہ goes up to 95% اور دوسری بات یہ کہ تقریباً 14 دن تک vaccine لگنے کے بعد 14 دن تک آپ vaccine سے protect نہیں ہے اور 14 دن کے بعد آپ یہ protection ملتی ہے آپ کو vaccine سے ڈیو کی دیں صندفی بھی team قی Status سے 참 اور دن beaten